اسلام علیکم گئیز چلتے ہیں وہ پروڈکٹ کو راہ دین گیا ہے تو منشہ پتائے میں اکان سے آئے رہے دینگی tire تو یہ ہے جناب دونسا شریف کی گلیاں پیچھے ہمارا گھر ہے اس گلی میں اور میرے پچھلے ٹائر کے بائک میں پچھلے ٹائر کی ہوا کم ہے تو آگے یہاں پہ ایک ہوا والا بیٹھا ہوا ہے تو اس سے تھوڑا ہاں ریفل کراتے ہیں ہوا کو اور باقی آپ کو آگے شہر بھی دکھاتے ہیں تغسطہ شریف کا یہاں سے ریفل کروا لیتے ہیں ہوا ہوا کافی کم تھی کیونکہ چھوٹا سا اس کو پنچر ہے تو وہ بار بار ہوا نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے تو یہ ہے جناب ہمارا توانسا شریف کا شہر یہ ہے انڈس ہائیوے جو آگے ڈیرہ اسمیل خان تک جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے اس وقت میں کوریر آسس جا رہا ہوں تو وہاں سے جو ہے مجھے اپنا پارسل ٹک کرنا ہے یہ پارسل جو ہے میرا پاکستان سے آیا ہے اور ایک دو میرے پراڈکس جو ہے چائنہ سے آنے والے ہیں تو آپ گیس کریں یہ انہوں تیس اور بیک اپ پراڈکٹ ہے ٹیک بوجٹس بھی نہیں ہے تو آپ گیس کریں کہ کون سی چیز میں نے مگوائی ہے تو پھر آپ کو آن باکس کر کے بھی دکھاؤں گا ہے یہ ہے جناب چوک ہاشم اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ٹی اچ کیو ہسپیٹل ہے تو سی شریف کا آج تینک کہ میرا فیال ہے اس کو ڈی اچ کیو کر دیا گیا ہے مگر پورا پورا اس کا پتہ نہیں ہے یہ اب ہم چوک ہاشم سے اس وقت جو ہے کلمہ چوک کی طرف جا رہے ہیں تو سا شریف کی دیورلپمنٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عثمان دوزار صاحب کا اپنا ہلکہ ہے جو ہمارے سی ایم پنجاب صاحب ہیں وہ اسی ہلکے سے الیکٹ ہوئے ہیں بی بی دو سو پچاسی ہے ایم پہاڑ پہلے ہم کیمپنگ کرنے گئے تھے پہاڑ تو ہم نے کینٹنگ کی تھی وہاں پہ ہمیں ویڈیوز بنائی تھی کچھ انشاءاللہ وہ میں جلد آج ہی ڈیٹ کروں گا پھر ان کو بھی اپلوڈ کریں گے ہی 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 سردی کافی زیادہ ہے آج اللہ اکبر رش کافی زیادہ ہوتا ہے اور سڑک بھی آپ دیکھیں اتنی زیادہ کھلی نہیں ہے اور لوگ بس ایسے جہاز کی طرح آتے ہیں جاتے ہیں کیونکہ کوئی ہاں پہ ٹریسک سگنل بھی ایک نہیں لگا ہوا تو پھر کیسے ٹریسک کے رولزوں کو فالو کریں گے آپ خود بتائیں اور یہ جو یو ٹرنز ہوتے ہیں اس طرح کے جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جس کا جی چاہتا ہے ادھر سے یو ٹرن کر لیتا ہے ہائے ہائے سردی ہے بھئی ٹریسک سگنل بھی ایک بھی نہیں آتا ہوں سا شریف میں آپ خود اندازہ لگائیں ایس لیسٹ ٹریسک سگنل سونا چاہیے یار کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ کلمہ چوک پہ اور چوک ہاشم پہ اور یہاں پہ گملے لگائے گئے تھے تو وہ بھی اب گم ہو گئے ہیں جب بہن ہے اسمان بزدار صاحب پنجاب کے سی ام بنے تھے تو اس وقت لگے ہوئے تھے پھر اس کے بعد یہاں سے وہ بھی ہٹ گئے ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ اٹھا کے جاتے ہیں یہ دیکھیں بھئی چوک ہاشم کلمہ چوکہ رش کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی رول نہیں ہے ہر طرح سے ٹریسک جام جس کا جی چاہتا ہے وہ ادھر سے گاڑی نکال لیتا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ جو ہے کالیج روڈ ہے تو ہمیں تو نکالنی ہے بھائی کھپنی موسیقی 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 جو ہے یہاں سے سامنے والی دکان سے پک اپ کرنا ہے اپنا پارسل تو وہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بیٹھیک ہو خرید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دونوں بھائی سب دیکھ رہے ہیں ہمارا پروڈکٹ کافی ہاں پہ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہمارا پروڈکٹ مل جائے گا تو یہ ہے جناب ہمارا پروڈکٹ کافی بڑا ڈبا ہے اور گھر جا کے اس کو انبکس کریں گے اور آپ کو سرپرائز دینا ہے کیا چیز ہے پہلے ہم پر میں پیئیمنٹ کر لوں اس کی 39 سوکر یہ ہے جناب آپ لائٹ پہ آپ کو دکھا رہا کافی بڑا ڈبا ہے یہ مارکیٹ ہے موبائلوں کی اور اس کو جا ہے آگے رکھے جانا ہوگا ٹینکی پہ تو اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ویڈیو کرتے ہیں تو باقی باتیں کریں گے گھر جا تو گھئیز ابھی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور اس پرادکٹ کو میں اوپر لے کے آیا ہوں اور یہاں پہ اس کو دیسی محول میں انباکس کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا چیز ہے یہ پرادکٹ مجھے 29 سو کا ملا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کمنٹ کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ٹیک گیجٹ نہیں ہے تو آپ اور کمنٹ کریں بتائیں گیس کریں کہ یہ کیا چیز ہے انباکس تو ہو جائے گا تو پھر تو آپ کو پتا چل جائے گا مگر آپ پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے تو چلیے اس کو انباکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہر طرح سے ریپٹ ہے اس کو ایک دیسی چھوڑی کہیں اس سے انباکس کرتے ہیں یہ کافی اچھی اس کی پیکنگ کی گئی ہے کافی بڑا پیک ہے اور یہ کہاں سے کھولے گا اس سیڈ سے بھی اس کو کر لیں اچھی طرح سے کافی انہوں نے پیک کیا ہے تو یہ ہے جناب فرسٹ لوک ہماری واو کیا بات ہے یہ یہاں پہ مجھے اس میں ایک ڈبا ملا ہے خوبصورت سا تو اب آپ گیس کریں کہ اس ڈبے میں کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا چیز ہے واو کیا بات ہے یہ مجھے ایک خوبصورت بیگ ملا ہے اس طرح کا یہ دیکھیں اس میں خوبصورت بیگ ہے اور اس کے ہینڈل بھی لگائے گئے ہیں اس ڈبے کو اگر اس بیگ میں ڈال دیں تو کتنا خوبصورت لگے گا تو یہ ہے جناب پرادکٹ کی پوری خوبصورت لوک یہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں چیزیں چھپا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو دینا ہے سرپرائز تو یہ جناب واہ واہ تو پھر یہ باکس اس میں ملے گا یہ ابھی میں نے پیچھے چھپایا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں ابھی تک بھی آپ کو ٹائم ہے جلدی سے کومنٹ کریں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے انتیس سو روپے میں اتنے بڑے ڈبے میں ملی ہے اور میں یہ چیزیں بھائی کرتا رہتا ہوں مگر اب مجھے دیکھنا ہے میں خود تو یہ چیز دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی اچھی ہے مگر آپ مجھے بتائیں تو ابھی چلیں اس کو دکھا ہی دیتا ہوں آپ کو تو یہ ہے جناب یہ ہے ہماری چیز جو ہم نے بائی کی تھی آن لائن اور اس کو اب تو پتہ چل گیا ہوگا یہ ایک سوٹ ہے جو میں نے آن لائن بائی کیا تھا کمپنی کا نیم تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو مگر آن لائن بائی کرنے کے لیے آپ جو بھی سوٹ آن لائن بائی کریں ہمیشہ کمپنی کی آفیشل جو ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو بائی کریں اگر آپ ایسے کسی بھی ویب سیٹ سے بائی کریں گے تو وہ کوئی چیز آپ کو اور دکھائیں گے اور بھیجیں گے کوئی چیز اور تو یہ مجھے پورا جقین تھا جہاں سے میں نے بائی کیا تھا کیونکہ کمپنی کی آفیشل سائٹ ہے تو کمپنی ہمیشہ اوریجنل چیزیں بھیجتی ہے اور یہ سوٹ جو ہے اور اس میں ایک یہ والی چیز بھی دے گی ہے میرا خیال ہے اس میں بٹن ہوں گے یا بٹن نہیں ہے مگر یہ والی چیز ہے یہ جو لگتی ہے پیچھے کالر کے اوپر اور جو کلر آئی تھنک میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہی کلر سیم وہی چیز ہے ماشاءاللہ سوٹ بھی کافی اچھا ہے اور یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کافی اچھا سوٹ ہے یہ جو میں سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے یہ میں نے بھی آن لائن بائی کیا تھا یہ سوٹ میں نے بائی کیا تھا اس کی میں پرائیس آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً مجھے ملا تھا چار ہزار روپے کا چار ہزار پلس کا مجھے کاسٹ کر گیا تھا جو میں نے بائی کیا تھا اور یہ سوٹ میں نے بائی کیا ہے انتیس سو روپے کا تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کا محبت ہے میں نے یہ چار ہزار کا سوٹ بائی کیا تھا اور اب میں نے انتیس سو کا بائی کیا ہے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور الہ پاک کا شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ہمیں اس قابل بنایا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہماری تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل نوٹفیکشن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہیں